جس زمین پر ظلم کیا ہے وہ زمین بھی ظاہر کر دے گی کہ اس نے ظلم اس زمین پر کیا ہے جس جگہ پر ظلم کیا ہے وہ جگہ بھی گواہی دے گی جس کے سامنے مثلا پیڑ پودے درخت جس جن جن کے سامنے یہاں تک کہ وہ درختوں کا سایہ بھی گواہی دے گا جیسے ایکزام میں جو انسان پیپر لکھتا ہے اس کو معلومی ہے کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہم کو کتنا یعنی کتنے پرسنٹ ہمیں حاصل ہوگا تو یہ تو انسان وہاں بھی جانے گا نا تو پھر یہ بات کیوں پیش کی جا رہی ہے سورہ مبارکہ کی ستروی آیت میں یہ جو کہا جا رہا ہے اور ہر شخص جو کچھ اس نے انجام دیا ہے اس سے پورے پورے طور پر آگا ہو جائے گا اور وہ سب سے زیادہ اس روز آگا ہوگا یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے مثلا مجھے معلوم ہے کہ میں نے کس انسان پر ظلم کیا یہ بات میں جانتا ہوں لیکن مظلوم ابھی کوئی فریاد نہیں کر رہا ہے تو چونکہ جب مظلوم فریاد نہیں کر رہا تو آپ کو نہیں معلوم ہے پوری کائنات کو نہیں معلوم ہے چھپے ہوئے ہیں راز مگر میرے دل و ضمیر کو یہ بات پتا ہے کہ میں نے کس پر ظلم کیا کس کے حقوق ادا نہیں کیے کس کے مثلا محنت و مزدوری پر میں نے ڈانکہ ڈالا کس کی صلاحیتوں کو میں نے برباد کر دیا یہ میں جانتا ہوں میری ضمیر کی آواز مجھے روز دستک دیتی ہے کہ یہ میں نے غلط کیا لیکن ابھی تک یہ حالات ایسے ہیں کہ فقط میں ہی جانتا ہوں لیکن جب قیامت آئے گی تو حالات یہ نہیں رہ جائیں گے کہ فقط میں ہی جان جاؤں گا جس زمین پر ظلم کیا ہے وہ زمین بھی ظاہر کر دے گی کہ اس نے ظلم اس زمین پر کیا ہے جس جگہ پر ظلم کیا ہے وہ جگہ بھی گواہی دے گی جس کے سامنے مثلا پیڑ پودے درخت جس جن جن کے سامنے یہاں تک کہ وہ درختوں کا سایہ بھی گواہی دے گا اور خود مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ مظلوم بھی گواہی دے گا کہ مجھ پر ظلم کیا گیا تو اس اعتبار سے چاروں طرف سے جب اظہار ہو جائے گا تو انسان اپنے ظلم کی گہرائیوں کو سمجھے گا کہ میں نے کتنا بڑا کتنا بڑا ظلم کیا تھا ابھی مثلا مثال کے طور پر میں ایک مثال پیش کرتا ہوں میں نے ایک انسان کے تھوڑے سے پیسے غصب کر لیا میری نگاہ میں وہ تھوڑے سے ہیں ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ پوری زندگی کا سرمایہ ہو اب اگر اس کے پاس وہ پوری زندگی کا سرمایہ تھا جو میں نے غصب کیا ہے تو اگر اسی کے ذریعے وہ بیٹوں کی بچوں کی اولاد کی تعلیم کر رہا ہے تو تعلیم رک گئی پڑھائی رک گئی اگر اسی کے ذریعے سے مثلا اسے جو ہے گھر بنانا تھا ایک انسان کی تھوڑی سی اگر ہم اس کی زندگی کو ڈس بیلنس کر دیتے ہیں تو اثر فقط ایک انسان کی زندگی پر نہیں آتا اثر کئی نسلوں تک پہنچ جاتا ہے چونکہ میں ظالم ہوں اور وہ حیوان ہوں کہ چونکہ مجھے صرف اپنی غزائی لذتوں کا علم ہے دوسرے پر کیا بیٹ جاتی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے میری نگاہ میں کسی پر زیادتی ایک ذرا سی زیادتی ہو مگر وہ زیادتی اس کو اتنا مفلوج کر جائے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل دوسری نسل کے بعد تیسری نسل کئی نسلوں پر اثر پڑ جائے اور کئی نسل اس خمیازے کو پوری نہ کر سکتی ہو جیسا کہ ایک شاعر نے بہت چھوٹے سے مصرے میں بہت سی بڑی بات کہہ دی ہے یہ کہہ کے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی تو خطا لمحوں میں ہوتی ہے اور سزا صدیاں پاتی ہے اس لیے یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جن جن چیزوں کو میرے غصب کرنے سے نقصان پہنچا ہے وہ ساری کی ساری اس روز گواہی دیں گی اور جب گواہی دیں گی تو مجھے اس وقت اندادہ ہوگا کہ جو کام میری نگاہ میں بہت معمولی تھا وہ کتنا خطرناک تھا